وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِن لَا يُمِّنُوا حَدُكُمْ حَدَّى يَكُونَ هَوَا اُتَبْعَ لِمَا جِبْتُكُمْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَاةُ میرے محترم دوستو بجرد ہو اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کا اب یہ اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کا اب یکی راستہ ہے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں اس لئے اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا وَمَنْ يَمْتَبْغَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَيْنُ يُقْبَلَ مِنْ فِي اسلام کے علاوہ جونسا راستہ انسان اختیار کرے اللہ تعالیٰ غریب مرد عورت جوان بڑا شہری دیواتی ہر ایک کے لئے راستہ ایک ہی ہے جیسے دنیا میں آنے کا ہر ایک کے لئے ایک ہی راستہ ہے ماں کا پیٹھے دنیا سے جانے کا ہر ایک کے لئے ایک ہی راستہ ہے موت ہے جو جائے گا موت کے راستے سے جائے گا موت کے اسباب الگ الگ ہوں گے اسی طریقے سے زندگی گزارنے کا سب کے لئے ایک ہی راستہ ہے آج تک جو کامیاب ہوا ہے اس راستے پر چل کر ہوا ہے چاہے پھوٹی کوڑی اس کے پاس نہ ہو اور آج تک جتنے لوگ برباد ہوئے ہیں چاہے زمین و جائدات کے مالک ہو ملک کے مالک ہو سونے چاندے کے ڈھیر کے مالک ہو لیکن یہ راستہ چھوڑ کر وہ برباد ہوئے ہیں اس لئے ہماری یہ محنت جو ہے یہ اپنے آپ کو اور امت کو اس راستے پر لانے کی محنت ہے بس ہم اس راستے پر آ جائیں باقی کا کام اللہ کرے گا برکت بھی اللہ دے گا مدد بھی اللہ کرے گا رحمت بھی اللہ دے گا سب اللہ کرے گا راستہ صحیح پکڑنا چاہیے یہ محنت اسی لئے ہے اور سری راستہ پکڑنا ہر ایک کے لئے ضروری ہے اس لئے یہ محنت ہر ایک کے لئے ضروری ہے چند لوگوں کی محنت نہیں ہے اور محنت اتنی سادہ ہے کہ ہر ایک اس محنت کو کر سکتا ہے اس محنت کے کرنے سے مزاج بدلتا ہے مزاج چار طرح کے ہیں ایک مزاج حیوانی ہے جانور وانا کوئی پابندی نہیں ہے نہ بولنے میں نہ سننے میں نہ سوچنے میں نہ کمانے میں نہ خرش کرنے میں نہ شادی بیعہ میں نہ چہر مہرے میں نہ نبات پوشاک میں جانور پر کوئی پابندی نہیں ہے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے اُلَا اِكَكَلَنْعَامُ یہ تو جانور ہے انسانوں کی شکل میں بَلْهُمْ اَبَلْ بلکہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے یہ اس لئے کہ جانور اپنے مالک کو پہشانتا ہے اس کو دانا پانی دینے والے کو وہ پہشانتا ہے باندھنے چھوڑنے والے کو وہ پہشانتا ہے لیکن یہ انسان ہو کر ایک مجاز ہے شیطان والا نہ کرنا نہ کرنے دینا نہ چلنا نہ چلنے دینا لیکن جب یہ محیط ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہیوانی مجاز سے نکالتا ہے شیطانی مجاز سے نکالتا ہے اب ایک مجاز ہے میرے دوستو اسلامی مجاز ہاں اسلامی مجاز کیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے گردن جکا دینا بات پوری ہو گئی میرے اللہ کا حکم ہے طبیعت مانے نہ مانے خنبہ قبیلہ ساتھ دے نہ دے نفع ہو نقصان ہو اس کی پرواہ کیے بغیر میرے رب کا یہ حکم ہے مجھے یہ کرنا ہے یہ اسلامی مجاز ہے اللہ کا فرما بردار بننا اور اللہ کا اپنے ہر بندے سے یہ حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں کہ تم مسلمان ہو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کمانے سے لے کر خرش تک شادی سے لے کر موت تک اسلام ہی اسلام ہو تو اسلام آیا تو سلامتی لے کر آئے گا اس لئے آپ علیہ السلام نے عدی بن حاتیم سے کہا تھا وہ بھاگ گئے تھے اور روم کی بورڈر تک پہنچ گئے تھے ان کو لائے گیا تو آپ نے ایک بات فرمائی تھی عدی اسلیم تسلم عدی دنیا کے کنارے چلے جاؤ سلامتی تو اسلام ہی ہوئے عدی اسلام لے آؤ سلامتی میں رہو گے تمہاری جان بھی مال بھی عزت بھی عبرو بھی دنیا بھی آخرت بھی سلامتی ہی سلامتی ہے ایک مجاز ہے ایمانی مجاز ایمانی مجاز ہے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا اس لئے صحابہ اکرام کی صفات میں ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ کہ وہ تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اس لئے کہ اصل تو آخرت ہے بھائی دنیا تو آج ہے کل نہیں ابھی ہے تھوڑی لیت کے بعد نہیں جوانی میں ہیں برا پہ میں نہیں پتہ نہیں کس وقت یہ چھوڑ جائے یہ محنت اسی لئے ہے اس محنت میں لگتے 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 اندر میں طاقت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے خوشی اور غمی میں کمانے میں اور خرش کرنے میں مجھے اللہ کے حکم کی ریائت کرنی ہے کوئی ناراض ہو راضی ہو مجھے اس کی پروا نہیں ہے اسی لئے حضرت محویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر خط لکھا امی جان مجھے کوئی نصیحت لکھ دیجئے لیکن مختصر مائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے مخلوق ناراض ہو جاتی ہے باپ ناراض ہو گیا بھائی ناراض ہو گیا کھٹم قبیلہ ناراض ہو گیا لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا وہ کام کیا تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ کھٹم قبیلے والوں کو بھی راضی کر جاتا ہے ورگر کسی نے اللہ کو ناراض کیا اور کھٹم قبیلے والوں کو خوش کیا مل صاحب کیا کرو ماں نہیں مانتی باپ نہیں مانتا کھٹم قبیلہ نہیں مانتا مجھے تو کھٹم قبیلے میں رہنائی ہے مل صاحب کیا کرو تو اللہ کو ناراض کیا ختم قبیلے کو رازی کیا ایک گوک تو وہ آتا ہے کہ اللہ ان کو بھی ناراض کر دیتا ہے نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا لیکن اس کے لئے ایک طاقت کی ضرورت ہے اس لئے میرے دوستو اصل اسلام ہیں ہمارے کھانے پینے چہرے مہرے لباد پوشاک کمانے خرش چلنے پھرنے سے اسلام ٹپک رہا ہو کہ اسلام ہیں جیسے بعض سرکاری لوگ ہیں کہ ان کے لباس سے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہنا نہیں پڑتا مسلمان کو دیکھ کر سمجھ جاوے کہ یہ مسلمان ہیں مسلمان کی چال انوکی ہے قرآن نے بتلایا ہے کہ اکڑ کر مت چلو اکڑ کر مت چلو تم اللہ کی زمین کو پھار نہیں سکتے ہو اور پیر ادھر کر کے اسمان تک پہنچ نہیں سکتے ہو اور پہاڑ سے انچے نہیں ہو سکتے ہو سیدھے سیدھے جلو بندے بند کر بندہ بندگی سے بنتا ہے بندہ بندے کے لئے بندگی ہے یعنی اللہ کی فرما برداری ہر حال میں اور پیادے نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایسا مبارک پانچیزہ طریقہ دیا ہے کہ اس طریقے پر کھائے گا تو کھانا عبادت پیے گا تو پینا عبادت کمائے گا تو کمانا عبادت شادی کرے گا تو شادی عبادت اور موت مہی کس طریقے پر اگر کرے گا کہ کوئی مر گیا اور اس کے بعد کا طریقہ آپ علیہ السلام والا ہے تو وہ بھی عبادت شادی کرتے کرتے آپ بھی جندت میں جا سکتا ہے اور شادی ایک ایسی چیز ہے اور ایسی عبادت ہے شادی کوئی قومی چیز نہیں ہے جیسے نماز قومی چیز ہے کہ فلانی قوم دو رکعت پڑے گی اور تیسری چار رکعت پڑے گی اور دوسری ایک نہیں نہیں پوری دنیا میں چلے جاؤ ایمان والا زورت کی نماز کتنی پڑے گا فرض ہم بولو کم بولو مغرب کی کتنی پڑے گا حج کہاں جان کے کرے گا اور رمضان کا روزہ سب کے لیے رمضان کا روزہ ہے نماز کے ٹائمنگ سب کے لیے ہیں نماز میں تبدیلی نہیں آئی روزہ میں تبدیلی نہیں آئی حج کی تبدیلی نہیں آئی تبدیلی آئی طریقہ میں آئی کیوں؟ اس لیے کہ اس کو قومی سنجھ لیا ہے پلانی قوم کا یہ طریقہ پلانی قوم کا یہ طریقہ پلانی قوم کا یہ طریقہ گیا نکاح ہو جائے گا لیکن برکت نہیں آئے گی اس لئے آپ علیہ السلام نے اپنے بھی نکاح کیے اپنے بیٹیوں کے بھی نکاح کروائے صحابہ کے بھی نکاح کے سامنے ہوئے یہ ہمارے لئے نمودہ ہے والاللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کتنے ہی دعوے کر دو جیسے کوئی آدمی دعوے کرے کہ یہ گاڑی میری ہے تو اس کی گاڑی ہو جائے گی بھئی گاڑی کے کاغذات کہاں ہیں یہ مکان میرا ہے تو ہو جائے گا دستاویز کہاں ہیں تو ایمان کا دستاویز کیا بتایا ہے لا يومنو احدكم حتی یکون ہواہ طبعا لما جتو بھی تم کتنے ہی دعوے کرو لیکن دستاویز یہی ہے کاغذات یہی ہے کہ تمہاری ہر خواہش میرے دین کے تابع ہو جائے بس خواہش سے روکا نہیں ہے کھانے کے خواہش پینے کے خواہش کپڑا بنانے کے خواہش چہرہ مورا روکا نہیں ہے اس کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر آؤ اور اگر اس طریقے پر نہیں ہو تم لاکھ دعوے کرو تم پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو اپنی خواہش کو میرے دین کے تابع کرو اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا اللہ تمہاری آخرت بھی بنائے گا تو جیسے نماز عبادت زکاة عبادت روزہ عبادت حج عبادت آئی سیڈی نکا بھی کئی برجوں نکا بھی عبادت لیکن نکا اتنی بڑی عبادت ہے آپ نے ابھی اثر کے نماز ہم نے پڑھی عبادت پوری ہو گئی کہ اب عبادت میں ہو عبادت پوری ہو گئی رمضان گیا تو عبادت پوری ہو گئی کروڑ اور بے کی زکاة بھی دو منٹ میں عبادت پوری ہو گئی حج کے پانچ دن گزر گئے عبادت پوری ہو گئی لیکن علماء نے لکھا ہے کہ نکا ایک ایسی عبادت ہے کہ جیسے آئیں تیار ہو کر نکا ایک ایسی عبادت ہے کہ اجاب اور قبول میاں بی بی کے ہاں ہاں کہنے پر اس دن سے لے کر موت تک عبادت ہی عبادت ہے اور عجیب ہے اللہ نے قرآن مجید میں اپنی نشانیاں بتائیے ہیں میرے بندوں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہیں ان تقوم السماو والارض بعمری آسمان و زمین میرے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں زمین کو کون تھامے ہوئے ہیں اور آسمان کو کس نے رکھا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَا مُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ میرے بندوں راج سونے کے لیے اور دین کمانے کے لیے یہ میری نشانی ہے جی میرے بندوں وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرًا اچھی ہوایں چلنا میری نشانی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان یہ میری ایک نشانی ہے اس کو دیکھو مجھے پہچانو تمہارے چہرہ پٹی الگ الگ موڈل الگ الگ موڈل باپ ایک ماں ایک لیکن ہر ایک کا موڈل ہر ایک کا موڈل جوڑوا پہلے ہوتے ہیں جوڑوا ایک ساتھ تو بھی فرق ہو جاتا ہے یہ دو میند بڑا ہو دو میند چھوٹا کون کر رہا ہے یہ میری نشانی ہے ہر ایک کی آواز اگر غلق اگر سب کی آواز ایک ہوتی تو رات کے اندیرے میں ایک بچہ رویا کون رویا پتہ ہی نہیں لیکن سب کی آوازیں الگ الگ ہیں کوئی روتا ہے تو ماں سمجھ جاتے ہائشہ روگی ہاں اندیرہ ہے لیکن آواز ہے میرے بندوں میرے ایک نشانی ہے اللہ نے کہا میرے بندوں نکا ایک نشانی ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا بنایا کیوں بنایا لِتَسْكُنُوا اِلَيْحَا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے سکون ملے نکا سکون کا ذریعہ ہے اتنان ملتا ہے کتنا ہی تھکا ہا رہا ہو اور ٹینشن کا بھراہ ہو گھر آیا بیوی نے تھیلی لے دی اور گوشان خیریت سے ہو گیا ٹینشن ہم خبر سکے نا گیا ٹینشن سکون کا ذریعہ ہے لیکن کونسا نکا جو نکا سنت کے مطابق ہوگا وَنَّا چار دن کی چاندنی پھر اندھیری خبر سکے نا اندھیری رات اندھیری رات میں کوئی ہوجیت نہ نہ پہینے ہو تو ہر ہو ہاں لکڑی کا لڈو ہے جس کے موں میں جاوے وہ بھی بچتا ہے اور جو دیکھے وہ بھی تمنا کریں ہاں سکون کا ذریعہ وہ نکا ہے جو سنت کے مطابق ہوگا فُدُل خرچیوں سے بچاؤ اپنے نکا کو نکا خرچ چلنے کی چیز ہے نہیں نکا میں دو خرچ ہے ایک خرچ سنت ہے اور ایک خرچ واجب ہے وَلِیمہ سنت ہے اور محردینہ واجب ہے باقی میرے کپڑوں میں پیون وارے کپڑوں میں بغیر اترہ لگائے ہوئے نکا ہو جائے گا نکا ہو جائے گا اتنا نکا آسان ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے صحابی سے یوں کہا بھائی کوئی رشتہ ہو تو تلاش کرو سنا ہے کہ پولا گھر میں ایک لڑکی ہے جیدہ جاؤ میرے لیے گئے وہ باتچیت کی تو لڑکی کے اببہ نے کہا ان کے ساتھ تو ارادہ نہیں ہے تمہارے ساتھ تیار ہوں کب بیٹ جاؤ بیٹ گئے دو تین کبھا تھے نکا ہو گیا اور وہ بہاں انتیدار میں ہے جب آدمی کو انتیدار ہوتا ہے تو دور سے پوچھتا ہے شوٹیو بھائی کیا ہوا کہ ہو گیا کام اچھا لیکن میرا ہوا تمہارا نہیں ہوا کیا کہا انہوں نے بھائی معاف کرنا تمہارے مقدر کی تھی میں نے کیوں کہ اغام بھیجا یہ کوئی ناراض ہونے کی چیز نہیں ہے آپ علیہ السلام سفر میں ہیں اور سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھا کر دیا مجمع کو بھی معلوم نہیں ہے کہ لکھا ہوا کہ نہیں ہوا آسانی اسی میں فطرت پر چلو یہ دونوں ہاتھ لٹک رہے ہیں کب سے لٹک رہے ہیں خبرت جب سے پیدا ہوا تب سے بھائی ہاتھ لٹک رہے ہیں کب سے ہے نا اب کوئی اپنی ہوشیاری میں ارے سب کے لٹکتے ہیں بندہ لال تو یوں رکھے گا رکھو بیٹا دس منٹ ہوتے ہوتے مل صاف مل صاف مل صاف پر کیوں ایسا چلا تو فطرت کے خلاف چلے کا پریشان ہو جائے اللہ کی مرضی پر چلو پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلو ہاں اس لئے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑا ہے قوم کا کلمہ نہیں پڑا برادرے کا کلمہ نہیں پڑا سماس کا کلمہ نہیں پڑا وہ تو کچھ دانے تیار ہوتے ہیں جو ہمت کے سارے اپنی بچیوں کے نکاح و رخصتی اور اپنے لڑکے کا نکاح سنت کے مطابق کرتے ہیں کچھ سننا پڑتا ہے اللہ کے لئے سن لو لیکن آئستہ آئستہ وہ جو ہے نا زندگیوں میں آ جاتا ہے وہ سواب سارا اس کو ملتا ہے نکاح بہت آسان ہے کمانا ہی اتنا آسان نہیں ہے بہت آسان ہے سنت کے مطابق نکاح ہونا چاہیے تو لیتس خونوں کی نہیں ہا تمہارے اندر سے ایک جوڑا بنایا ہے شاندار بنگلا ہو اور بیوی نہ ہو تو شکرون اور جوپڑا ہو اور بیوی ہے اور سنت کے مطابق نکاح کیا ہے آپس میں محبت ہے جوپڑا بنگلا ہے جیسے ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو گھر بولایا اپنے بنگلے میں اب وہاں تو کیا نہیں ہے کیا ہیں وہ تو نہیں بتاؤں گا کیا نہیں ہے وہاں بادشاہ کے یہاں ہے نا کچھ دنوں کے بعد وزیر نے بادشاہ کو اپنے گھر بولایا تو بڑوں کو تو جنا اپنی تعریف کی فکر ہوتی ہے نا وخان کی جیسے ایک بادشاہ نے منگلہ بنایا اور لوگوں کو بولایا کوئی کھامی اور کوئی کمی ہے بتاؤ بادشاہ سلامت آپ کے منگلے میں کیا کھامی ہے نا ایک اللہ والے جا رہے تھے ان کو بولایا آؤ بابا آؤ بابا کوئی کمی ہے کہ دو کمیاں ہیں میرے بنگلے میں کہاں دو کمیاں ہیں ایک تو یہ بنگلہ ہمیشہ نہیں رہے گا اور دوسرا تو ہمیشہ نہیں رہے گا تو جب بادشاہ عزیر کے گھر گیا تو لڑکا بہت انچا ہو ہو کر دیکھ رہا ہے عزیر بیٹے سے پوچھا بیٹا ہمارا بنگلہ اچھا کہ تمہارا جوپڑا اچھا کہ ہمارا جوپڑا اچھا میرے سوپے نہیں رہے تو نے میرے کنک میں نہیں دیکھے لائٹنگ بھائٹنگ نہیں دیکھی تو تیرا جوپڑا کیسے اچھا کہ میرا جوپڑا اس لئے اچھا ہے کہ میرے گھر میں بادشاہ سلامت ہے ہماری نوکری ہمارا سیدھا سیدھا کاروبار ہمارا سیدھا سادھا کھانا ہمارا سیدھا سادھا کپڑا ہماری شدی سادھی شادی اس لئے اچھی ہے کہ اس میں پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے میرے گھر میں بادشاہ ہے بھو دلو چین لینا چاہو سکون لینا چاہو برکت لینا چاہو نیک اولاد لینا چاہو تو سنت کے مطابق نکا کرو اللہ کو ناراض نہ کرو اور پھر اللہ نے کہا میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا تعویدوں سے محبت نہیں ہاتی محبت تو دین سے آئے کی دین سے اولیاء اکرام کو ہم نے دیکھا ہے کسی نے کتنی محبت ہے صحابہ اکرام میں سے کسی کو دیکھا ہے کتنی محبت ہے یہ محبت کا ایک کی ہے زمین و جاگر کی ہے اولیاء اکرام کے مزار پر آدمی جائے گا تبلیغ کے لئے جائے گا رومال نہیں ہے تو سر پر رومال باندے گا حضرت کی قبر پر جانا ہے فاتحہ پڑھنے کے لئے اور بادشاہ کی قبر پر جائے گا تو گمنے جائے گا ہم کوئی حمد پڑھا تھا گندہ پڑھتی ہوں عزتیں اسی میں ہیں کامیابی اسی میں ہیں کہ اپنے آپ کو سچا فق کا مسلمان بناو اور یہ محنت اسی کی ہے بہت سے جوان پورا سماج خلاف ہیں لیکن اس نے تیع کیا کہ سنت کا مطابق کرنا ہے اللہ نے اس کو کامیابی دے دی ہے اور اس کی وجہ سے پورے گھرانے کو اللہ نے ہدایت دی ہے وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَتُمْهَرِ دَنْمِيَانْ مَحَبَّتْ رَخِّئے ہیں محبت کس نے رکھی کس نے رکھی مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور خیر خواہی رکھی ہے خیر خواہی ایک دوسرے کا اچھا چاہنا جوانی میں ضرورت پڑھتی ہے محبت کی اور بڑھا پہ میں ضرورت پڑھتی ہے خیر خواہی کی بڑھا پہ میں کہا کی ضرورت پڑھتی ہے جن کے بڑھیاں نہیں ہیں مجھے پوچھو چھوئی دوسرے سے ہے نا اور بڑھیاں ہوگی تو تیرے اببہ کو پانی پلا تیرے اببہ کو کھانا دیا کہ نہیں دیا تیرے اببہ بیمارے دوائے لیا اور بڑھیاں چلی گئی تو پڑھے حرم ہوشم ہاں تو جوانی میں ضرورت پڑھے گی محبت کی اور گڑھا پہ میں ضرورت پڑھے گی جم بتا دشیر سوز گشل ہے گڑھا پہ میں ضرورت پڑھے گی خیر خواہی کی اِنَّ فِي دَلَكَ لَا آیَا ارے اس پر گوھر تو کرو گوھر یا تفکرون گوھر کرو گوھر آسبان تو دیکھ کر گوھر کرتے ہو زمین کو دیکھ کر گوھر کرتے ہو ارے میابی بی بیدھے ہو اس پر تو گوھر کرو میرے اللہ کی کتنی بلی نشانی ہے میرے بھائیو سنت کے مطابق نکا کرو سنت کے مطابق وعلیمہ کرو سنت کے مطابق رخصت ہی کرو پھر دیکھو خدا کیا دیتا ہے ایک ایک پائی اللہ کی امانت ہے اور زندگی کے ایک ایک سانس خدا کی امانت ہے اس لئے اپنا مجات اسلامی بناو اپنا مجات ایمانی بناو اور ہر گاڑی اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے جب ایمان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کسی کی پروہ نہیں کرتا مجھے تو بھئی اپنی آخرت بنانی ہے وہ ماں باپ جو محبت میں رسم و نوات میں ڈوب جاتے ہیں خود الخرچی میں ڈوب جاتے ہیں وہ ماں باپ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو نکاح کی برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں یہ لانٹ نہیں ہے دشمنی ہے یہ لانٹ نہیں ہے یہ دشمنی ہے اور نکاح اسی عبادت ہے کہ جب سے نکاح ہوا تب سے لے کر موت تک بلکہ یہ عبادت تو جنت میں بھی باقی رہے گی نکاح کام باقی رہے گا جنت میں نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں لیکن نکاح باقی رہے گا اللہ کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عِيْنِ ہم ان کا نکاح ہور سے کریں گے ہور سے کئی سے کئی سے ہور سے کریں گے اللہ کہتا ہم نکاح کریں گے میرے بھائیو دنیا تو ایک نمونہ ہے نمونہ سیمپل اور سیمپل تھوڑا ہوتا ہے اصل مال تو گدام میں ہوتا ہے اصل ہمارا رحمتوں کا برکتوں کا مددوں کا گدام جنت ہے نعمتوں کا گدام جنت ہے یہاں تھوڑی تھوڑی خوشیہ بھی ہے میرے بندوں ہم نے تمہارا بیغام ایک دوسرے کو قبول کروایا اس لیے نکاح کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا ہر موقع پر علماء کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے ان آیتوں کا ترجمہ بیان کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے حالانکہ ان چار آیتوں میں کئی نکاح کا شقد نہیں ہے لیکن آپ علیہ السلام نے ان آیتوں پر ان آیتوں کے موقع پر نکاح کے موقع پر یہ آیتیں پڑھی ہے حالانکہ نکاح کے مطالف اور آیت بہت ہے فنکہو ماتاب لکم آیتیں ہیں لیکن آپ نے انتخاب کیا ہے ان آیتوں کا جن میں چار مرتبہ اللہ سے ڈر آیا ہے تین آیتوں میں چار مرتبہ اوہ لوگو اپنے رب سے ڈرو اپنے رب سے ڈرو اے کسی کا لحاظ نہ کرو تو پرورد لکار کا تو لحاظ کرو تمہیں خوشی کا موقع خدا نے دیا ہے تمہارا رشتہ خدا نے کروایا ہے بہت سے تمہاری عمر کے لڑکے ایسے ہیں کہ کوئی چولو کروا تیار نہ دھرو اور آج اللہ نے تم کو دنہا بنایا ہے رب کا احسان ہے رب کا احسان ہے بہت سے ماباب ہیں روتے روتے تھرس گئے لیکن اولاد کا رشتہ نہیں ہوتا ارے وہ ماباب تمہاری بچی کا رشتہ ہو گیا والا اللہ نے تمہیں خوشی کا موقع دیا اور تمہارے بیٹے کا رشتہ ہو گیا والا اللہ نے تمہیں خوشی کا موقع دیا اس رب کو ناراض نہ کرو اس رب کو ناراض نہ کرو کہ کام ہو گیا تو خدا ہی کو بھول گیا جس نے تم کو پیدا کیا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی میں سے ایک جان سے بنائے ایک جان سے اور اسی میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے اجیب اس میں اشارہ ہے کہ بیوی کوئی پراری چیز نہیں ہے جیسے تمہارا ہاتھ تمہارا ہے تمہاری آنکھیں تمہاری ہیں تمہارے پاؤں تمہارے ہیں کوئی نادان آدمی اپنا ہاتھ کار دے اپنا پاؤں توڑ دے اپنے آنکھیں پھوڑ دے تو لوگ کیا کہیں گے ارے اپنی بیوی کو مارتا ہے یار وہ تو تیرا ایک انگ ہے بدن کا اس کو تو گالی دے رہا ہے اس کو تو ستا رہا ہے وَخَلَقَ مِنْحَا عَزَوْ جَهَا وہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو تین آیتوں میں چار دفعہ ڈرائی گیا ہے میرے بھائیوں چذبات میں نہ ہو طریقے پر آؤ اس لئے کہ دین طریقے کا نام ہے جذبے کا نام نہیں ہے طریقے پر آؤ اور یہ موقع ہوتا ہے دو موقع دو موقع پر پھر دین سے ہٹ جاتا ہے ایک انتہائی درجے کی خوشی ورشادی اور ایک انتہائی درجے کا غم یعنی موقع اس موقع پر اپنے آپ کو سنبھال ہو آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کروایا صادقی کے ساتھ کروایا خلت علی رضی اللہ عنہ gerekiyor عنہ سے رشتہ کیا جن علی کے پاس مکان بھی نہیں تھا لا الہ الا اللہ ہم دگریوں کو دیکھیں گے ہم دگریوں کو دیکھیں گے ہم پڑائی لکھائیں کو دیکھیں گے ہم حویلی ورگلیوں کو دیکھیں گے ہم زمین اور جاگل کو دیکھیں گے نہیں ہم تو دین کو دیکھیں گے جان میرا رشتہ ہو رہا ہے میری بیٹی retailers اگر وہ دندار ہے تو سب کچھ ہے جہاں میری بیٹی جا رہی ہے وہ اگر دین والا گھر ہے تو سب کچھ ہے ہم دین دیکھیں گے اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا نکاہ کی چار بنیادیں ہیں تُنکَهُ الْمَرْعَةُ الْحَرْبَعَ یہ چار بنیادوں پر نکاہ کیا جاتا ہے ایک تو مال کی بنیاد پر کہ جہاں مال ہیں وہاں چھوکنی لاؤ اور جہاں مال ہیں وہاں چھوکنی دو یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے ایک آدمی میرے سامنے پچھتا تھا ہے کہ مال صاحب مال دیکھ کر بیٹی دی تھی اور مال چلا گیا اور سوری چھوکنی جو ہیں وہ پریشان پریشان ہیں تو بنیادت غلط ہے مال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے اور دوسری بنیاد ہے خوبصورتی روپ دیکھ کر لاؤ روپ دیکھ کر نا 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 ہم روپ نہیں دیکھیں گے ہم مال نہیں دیکھیں گے روپ دیکھ کر رشتے کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے خاندان کو دیکھ کر خاندان انچا خاندان انچا خاندان نہیں 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 یہ غیروں کا طریقہ ہے آپ نے فرمایا ہاں پیارے نبی علیہ السلام ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے آپ نے فرمایا فَسْفَرْ بِذَاتِ الدِّين دین کو بنیاد بنا دین کو دین کو بنیاد بنا کر کامیاب ہو جاؤ کامیاب ہی مل جائے گی آپ نے حضرت علی سے مکہ کروایا رہنے کے لئے مکان بھی نہیں ہے گرائے کا مکان لیا اور آپ کو رخصتی ہو گئی سادگی کے ساتھ کسی کو پتا بھی نہیں ولی میں آپ کے سادگی کے ساتھ ہوئے ماں اشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولی ماں کس طرح ہوا کیا آپ سوہ تشریف لے گئے گھر خوشہ گھر میں کچھ ہیں کہاں حضرت معاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے ایک پیالہ دودھ آیا ہے آپ نے فرمایا لاؤ جتنے بیشے تھے سب کو ایک ایک گونٹ پیالہ ایک ایک گونٹ دودھ پلا دیا یہ حضرت معاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولی ماں ہو گئے صفیحہ کا ولیہ کیسے ہوا حضرت صفیحہ کے موقع بس آپ مشمع کو معلوم نہیں جو آپ کے ساتھ سفر میں تھے آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہو لے آو کوئی پنیل لائیا کوئی خجون لائیا کوئی جوکی روٹی کا ٹکڑا لائیا سب کو جمع کیا آپ نے فرمایا کھالو یہ صفیحہ کا ولی ماں ہے او میرے بھائیو او میرے بھائیو حضور خرچی نہ کرو حضور خرچی تم اس لیے کرتے ہو کہ دودھ ہمارے بخان کریں گے کہ ولی ماں تو آو تھا ہے ولی ماں آو تھا ہے ولی ماں آو تھا نگر شدنے ولی ماں کرو نگر شدنے ولی ماں کرو یہ نہیں ہے پران کہتا ہے تو کتنا ہی فضل کر کے کر لے خدا کا تو کبھی محبوب نہیں بن سکتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ خدا اس کو پسند کرتا ہی نہیں ہے ولی ماں میں سادگی لاؤ رخصت میں سادگی لاؤ نکاں میں سادگی لاؤ پھر دیکھو خدا کیا برکتیں دیتا ہے ارے کرو گے جم بدا آتی بولو تو وقت پڑھئے نا تو بدا یا دلہوں سے بھی کہہ رہا ہوں خود دل کرچی سے بچو اگر کوئی ایشی حرکت ہو گئی ہے توبہ کرو کہ اللہ بھول ہو گئی ہے بھول ہو گئی ہے تو مات کر دے مجھے بچیوں کے رخصتی سادہ کرو اور پھر دیکھو خدا کیا جاتا ہے اللہ تعالی ہم کو سنت والی زندگی نصیب فرما دیں ہمارا مجاد اسلامی بنا دیں ہمارا مجاد ایمانی بنا دیں اور اگر کوئی نا فرمانی ہو جائے فوراں خدا ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں اس لئے یہ محنت ہے بولو محنت ضروری ہے کہ نہیں ہے شم گنگڑا کرو تو محنت ضروری ہے کہ نہیں ہے تو نیت کرو انشاءاللہ رات کے بیان کے بعد اس محنت کے لئے چار چار مہنے لکھائیں گے کون کون لکھائے گا تمہارا ہاتھ ٹکا سو اللہ مجد فرمائے اللہ مجد فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان سیدنا ونبينا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا واولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقیبا وقال الله تبارک وتعالا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تبارک وتعالا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا حظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام